السلام علیکم and welcome back to another vlog hope so you guys are doing well and شکر الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں ادھر دھا جی فجر کا ٹائم اور میں اٹھی ہوئی تھی نماز کے لیے جو فجر ہے وہ آلموس پانچ بجے آنا ٹائم ہوئی جاتا ہے اور پھر میں فجر پڑھ کے سو جاتی ہوں اگر میرے پاس کچھ ٹائم ہو تو کیونکہ بچوں کے ساتھ تو ویسی نیند جو ہے نا وہ آپ کی بہت مشکل سے پوری ہو رہی ہوتی ہے اور پھر خیر اگر اٹھنا ہوتا ہے جلدی ہی سات بجے تقریبا بچوں کو انڈا گارٹن کے لیے ریڈی کرنا ہوتا ہے تو ادھر ہو چکی تھی صبح اور اس پیاری سی صبح کے ساتھ اب سب کو گوڈ ماننگ آپ دیکھیں سردی کی وجہ سے نا یہ نمی آ جاتی ہے ہیٹر وغیرہ جو ہیں وہ اب اکثر ہی باندھی ہوتے ہیں کیونکہ رات کو تو ویسے بھی خیر ہیٹنگ آپ کو پتہ ہے اچھی نہیں ہوتی اور ادھر پھر میں بچوں کو جگایا اور بچے ماشاءاللہ سے خود ہی آپ کر لیتے ہیں بریش وغیرہ کپڑے چینج ان کے کپڑے نکال آتی ہوں میں تو میرے ان کا ناشتہ ریڈی کرنے تک وہ اپنے کپڑے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں پہن لیتے ہیں خود تیار ہو جاتے ہیں اچھا جیدر میں ان کا ناشتہ ریڈی کر رہی تھی آج کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا دیکھ بھیجوں تو بس سوچا چلیں ایک ایک بنانا کھا لیں گے بنانا کھا کے بھی بڑے بندوں کا بھی پیٹ جانا وہ فول ہو جاتا ہے تو بچے تو پھر ویسے ہی فولی رہتے ہیں ہر وقت انرجیٹک رہتے ہیں تو بنانا جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے بہت جلدی بچے ہیلڈی ہو جاتے ہیں تو ایک ایک بنانا اور ہاف اف جو بریڈ میں نے انہیں دے دی تاکہ وہ سارا اپنا جو فروش ٹو کرنا وہ فنش کر دیں کچھ بچا کے نہ بس گھر لیں یہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بس ایسے افرا تفریق میں گزر رہا ہوتا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ تیار تو وہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے اپنا بھی ایک دوسرے ایک ساتھ نوک جوک جو ہیں وہ انہوں نے جاری رکھی ہوتی ہے تو جب تک وہ گھر سے نکل نہیں نہ جاتے تیار ہو کے شور جو ہے وہ برابر گھر میں ہو رہا ہوتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کر دی گیا ہے اس نے میرے ہاتھ لگا دیا ہے اس نے میرے کپڑے ادھر پھینک دیئے ہیں اس نے میرے چھپا دیئے ہیں بس یہی بہن بھائیوں کا جو آپ کو پتا ہے مسئلہ رہتا ہے ہمارے گھر بھی وہ ایشیو جو ہے نا صبح و شام بس ایک دوسرے کی شکایتیں یہی زبور ماشاءاللہ بہت رونک ہوتی ہے اور اللہ پاک سب کو اولاد کی دیمت سے نوازیں اچھا جی ادھر فائنلی بچے جو ہیں وہ جا چکے تھے کنڈا گارڈین اور میں نے تھوڑا سا ویو لیا بالکنی سے جو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے خیر دیکھنے میں تو لیکن جب لگتا آپ یہی ویو دیکھتے ہیں نا آپ کا دل اکتا جاتا ہے اس ویو سے جب آپ کو سورج دیکھنے کو بہت کم سردی میں تو میں کہتی ہوں بس کوئی گنے چنے دن ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی سورج کا دیدار ہوتا ہے بس بہت اکتا دینے والا موسم جو ہے نا وہ ہے جرمنی کا بہت نیگٹیو چیز ہے یہ جرمنی کی کہ جرمنی کا ویدر بلکل بھی نہیں اچھا اچھا جی اس کے بعد دیکھیں پھر میری بیٹی کی بھی ہو گئی تھی گوڈ مارننگ وہ بھی اٹھ گئی تھی ویسے زیادہ تر وہ سوئی رہتی ہے لیکن بھائی جب شور کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اٹھ جاتی ہے پھر بس میں ان کے کام کاج لگ گی اچھا جی آج آتے ہیں ویڈیو کے ڈاپک کی طرف کے میں جب آئی جرمنی تو میرا یہ ویسے دوسرا چینل ہے ایک چینل میں نے مزاقی مزاق میں بنایا اس وقت اس وقت کوئی یوٹیو کے بائر میں انفرمیشن نہیں تھی بس ویسے ہی بنا لیا اس کو پھر میں کانٹینیو ہی نہیں رکھ سکی کیونکہ اپس انڈ ڈاؤن لائف میں بہت چلتے رہے پھر شفٹنگ ہو کی پہلے فرانس گئے پھر اٹلی پھر جرمنی تو بس وہ پھر چینل ادھر کا ادھر رہ گیا اس کو کوئی خاص پتہ بھی نہیں تھا کہ بلوگنگ کیا ہوتی ہے بس ایسے ہی بنا لیا چینل اچھا جی پھر جب ہم لوگ جرمنی شفٹ ہوئے پھر پھر مجھے خیال آیا پھر میں نے اس چینل پہ ویڈیوز ڈالنا شروع کر دی اچھا جی وہ والا جو چینل ہے نا بس اس پہ میں نے غلطیں گاں بھی بہت زیادہ کی کچھ انفرمیشن نہیں تھی کچھ لوگوں نے غلط گائیڈ کیا تو وہ والا جو چینل ہے نا وہ میں نے اپنا ڈسٹروائی کر لیا اچھا جی پھر اب نا اچھا پھر جیسے نارمل روٹین ہوئی نا میری بس نارمل بیٹی بھی پیدا ہو گئی سسٹر بھی میری آئی ہوئی تھی تو پھر سے نا مجھے شوق ہونے لگا کہ میں یہ وہ جب سے میں سوشل میڈیو جب سے یہ میں نے چینل بنایا نا تو کچھ دیر بعد ویسے میرا دل اکتا جاتا تھا کہ نہیں یہ مطلب کیا ہے بھی اس نہیں آرہے اتنی محنت ہے کہ آپ حائدہ ہے لیکن اس کو چھوڑنے پہ بھی دل نہیں کرتا وہ سیم ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے آپ کو کسی چیز کا نشا نہیں ہو جاتا کہ آپ اس کے بھی نہ رہا نہیں سکتے جب ایک دفعہ آپ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں چاہے ٹک ٹاک ہے چاہے انسٹاگرام ہے چاہے یوتیوب ہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اس کو کوئٹ کرنا اس کو چھوڑنا پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایک دفعہ آ گیا اور اس نے چینل جو ہے نا وہ اپنا چھوڑ دیا میں نے ایسی ایسی یوتیوب بھی دیکھی ہیں کہ جنہوں نے جب پہلے ولوگنگ کیا کرتی تھی پھر ان کے مطلب انہوں نے اپنی ساری ویڈیوز پرائیویٹ کر دی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم لوگوں نے نہیں شیئر کرنا یہ فضول کانٹینٹ ہے یہ ہے پھر وہ اسلامیک ویڈیوز پہ آ گئی مطلب یہ کہ چھوڑا انہوں نے بھی نہیں ہے شیئر وہ کرتی ہیں لیکن وہ پھر یہ کہ چلیں کوئی وظیفہ شیئر کر دیا کوئی یہ کر دیا کوئی اپنی کھانے کی روٹین شیئر کر دی چھوڑنا جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ جو ایک دفعہ آ جاتا ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں ہو جاتی ہے نا چائے کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ بھی ایک نشہ ہی ہے چائے کبھی ہم چائے کے بنا پھر رہ نہیں سکتے سپیشلی ہم دیسی لوگ جو ہیں ہمارا نہیں گزارا چائے کے بنا جیسے ایک نشہ ہے تو پھر مجھے بھی بس کبھی کبھات دیل کرتا تھا کہ بس میں یہ چھوڑ دوں لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پھر میں سوچتی تھی کہ اتنا ٹائم ہوتا ہے مطلب زیادہ تو نہیں ہوتا ہے ٹائم لیکن یہ کہ میں اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہتی تھی مجھے ایسا رکھتا تھا جیسے بس زندگی رکی ہوئی ہے اور بس ادھر ادھر کالز کرنا کسی کو ڈسکس کرنا اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرے اور چلے ولوگنگ میں انٹرسٹ بھی تھا پھر سیکھا اور سیکھنے کے بعد یہ والا میں نے جو نیو چینل ہے یہ بنایا کیونکہ پہلے انفرمیشن نہیں تھی پھر سیکھا سیکھنے کے بعد پھر کامیابی بھی ملی بہت جلدی چینل الحمدللہ منیٹائز ہو گیا ویڈیو وائرل ہوئی اور الحمدللہ اب تو بہت اچھے دوست بھی ملے ہیں مجھے اس پلیٹ فارم سے بہت اچھے میں کہتی ہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا میرا ان سے کوئی بلڈ کا ریلیشن نہیں ہے تو بس وہ ایک نا ایک ہوتا ہے کہ جب چینل بنایا جاتا ہے نا پھر ہوتا ہے کہ بس جلدی سے ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں میں نے کسی بھی حال میں یہ کرنے ہیں میرا واش ٹائم کمپلیٹ ہو جائے میرا چینل منیٹائز ہو جائے پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ بس ویڈیو ویڈیو خیر کئی دفعہ وائرل ہوتی ہیں تو ہی آپ کا چینل منیٹائز ہوتا ہے لیکن لوگ غلطیاں بھی بہت کرتے ہیں کئی دفعہ لوگ پیسے دے کے چینل منیٹائز کروا لیتے ہیں اور سب فر سب کرتے ہیں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کرو میں آپ کا کرتی ہوں میں آپ کے ویڈیو دیکھوں گا آپ میری دیکھو یہ ساری وہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کے جیسے آپ کا چینل کبھی بھی گروہ نہیں کرتا یہ میری اب سب کو ایڈوائز ہے کہ ایسی غلطیاں نہ کریں اپنے کونٹینٹ پہ محنت کریں اور سیکھیں یوٹیوب کے الگریثم کو سمجھیں تو آپ کے ویڈیو آپ دیکھیں کہ ضرور وائرل ہوگی جیسے میری وائرل ہوئی اور شکر الحمدللہ اپنیٹائز ہے چینل لیکن یہ ہے کہ میں اب اس کو ناکوٹ نہیں کر سکتی میں چھوڑ نہیں سکتی جب سے میں سوشل میڈیا پہ آئی ہوں جب سے میں نے یہ چینل کے بارے میں سوچا بنایا میں نے آن آف بھی اس کو چھوڑنے کی بھی کوشش کی لیکن پھر بعد میں وہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں میرا چینل کیوں نہیں گروہ ہوا جب سب کے ایسے ہی ولوگز ہوتے ہیں سپیشلی جو لڑکیں گاں فیس نہیں سامنے لارہی ہوتے ہیں سب کے یہی روٹین ہوتی ہے گھر کے کام دکھا رہی ہوتی ہیں یہ اپنے باہر کی روٹین تھوڑی بہت شیئر کرتی ہیں تو ان کے چینل اگر گروہ کر گیا تو میرا کیوں نہیں کر سکتا یہ والی جو بات تھی نا یہ میرے اندر بھی تھی تو اس وقت پھر میری سسٹر آئی ہم دونوں نے ملکہ نام ڈیزائیڈ کیا کہ چینل کا کیا نام رکھوں پھر میں نے اپنا پہلے سے ہی مجھے پتا تھا کہ میں نے کون سے ویڈیوز شیئر کرنی ہیں میرے پاس آل ریڈی بہت دھیر ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی تھیں ان کے ٹاپکس میں نے سرچ کی حالانکہ ابھی میری لائف اتنی بیزی ہوتی ہے الحمدللہ میرے چار بچے ہیں میں گھر کے کام باہر کے کام اب ہزبن کی جوب بھی ایسی ہے کہ وہ بچوں کو سکول سے چھوڑ تو آتے ہیں لیکن واپسی پہ میں نے خود بچوں کو لینے جانا ہوتا ہے پلس جتنی بھی اپوائنمنٹس ہیں ہماری چاہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہیں چاہے ہمارے دوسرے کاموں وہ میں نے جانا ہوتا ہے کیونکہ ہزبن نہیں جا سکتے ان کے کام کی ٹائمنگ ایسی ہے اس کے باوجود میں ڈیلی ولوگ شیئر کرتی ہوں میں ڈیلی ٹائم نکالتی ہوں میں رات کو سونے سے پہلے اپنے ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں اگر رات کو نہ بھی مجھے ٹائم ملے تو میں صبح جب حجر کے ٹائم اٹھتی ہوں تو اس وقت پھر میں کار لیتی ہوں مجھے شوق ہے اس چیز کا جس چیز کا آپ کو شوق ہو نا اس کے لیے آپ ٹائم نکال ہی لیتی ہیں چاہے آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو پھر آپ کو موٹیویشن ملتی ہے جب ریوینیو آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو اور موٹیویشن ملتی ہے پلس یہ کہ جب لوگ آپ کو اتنا پیار دے رہے ہوتے ہیں آپ کو موٹیویشن ملتی ہے لوگ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں پھر آپ کو ٹاپک پہ مل جاتا ہے اور پھر مزہ بھی آنے لگتا ہے ویڈیو بنانے میں تو خیر جی جیسے باقی چیزوں کے نشے ہیں جیسے چائے کا نشے ہے اور بھی کسی چیز کی بھی آپ کو موبائل جو ہے یہ بھی ایک اڈکٹیڈ ہے یہ موبائل بھی اڈکشن ہو جاتی ہے آپ کو موبائل کی اسی طرح یہ جو یوٹیوب پہ آنے والا ہے یہ بھی ایک نشے ہے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے جو بھی آیا ہے نا وہ پھر بس ادھر سٹیک ہو کے رہا گیا ہے وہ پھر اس کو چھوڑ نہیں سکا تو خیر جی الحمدللہ اچھی لائف گزر رہی ہے بہت جلدی کامیابی بھی ملی ہے یوٹیوب پہ مزہ بھی آتا ہے ولوگنگ کرنے میں اچھا جی ادھر میں بنا رہی تھی ناشتہ اور ناشتہ جو ہے وہ میں ایسا سمپل سہی کرتی ہوں پہلے میں بریڈ پہ لگا لیتی تھی ہلکا ہلکا بٹر لگا لیتی تھی اب وہ بھی میں نے لگانا چھوڑا ہوئے اپنے بیٹی کا بنایا ناشتہ اپنا بنایا اپنے ہزبن کا بنایا ادھر ہمارا مزددار سا جو بریکپسٹ ہے نا وہ ریڈی ہے اچھا اس کے بعد نا ہمیں ملا ہوا تھا ایک بریف آئی تھی ایجنسی کی طرف سے کہ آپ کے گھر میں جو سیکیورٹی علام ہے نا وہ چیک کرنے کے لیے ایک بندہ آئے گا ادھر لازمی چھے منت کے بعد نا ایک بندہ آتا ہے اور وہ فائر علام جو آپ کے گھر میں لگے ہوتے ہیں نا کہ ان کو چیک کرتا ہے کہ وہ سہترہ سے کام کر رہے ہیں یا نہیں اور یہ بقائدگی سے چیک کرتے رہتے ہیں ادھر اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کہیں آگ لگ جائے تو یہ والے جو علام ہیں یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو ادھر بس وہ چیک کر رہا تھا جو نیو لگانے والے تھے اس نے نیو لگائے اور یہی تھا جی میرا آج کا ولاغ اور یہ ہوتا ہے جی سیکیورٹی علام آپ اس کو بھی دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے یہ جب بھی کئی دنگا وغیرہ ہو تو یہ بجھنے لگ جاتا ہے اچھا جی تو یہ تھا میرا آج کا ولاغ آپ سب کو میرا ولاغ اچھا لگا ہوگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ